موسیقی انہوں نے ونے وزیر کاور جو اظہار کہے ہو چھاکانتا پریس کانفرنس دوران یوسف رفتھیلے وارا ونے وزیر اسام ملاقات جو ذکر شیڑے ویدو انہوں ماملے تھے سنجھے ونے وزیر نوٹس ور تو انکوائری تھی ثابت تھی ہو تو پولیس جی غفلت ہوئی نتیجے میں اس اس پی او بھر غلام ازفر محصر کے صوب و بدر کرن جو حکم نامو جاری کے ہوئے ہوئے ہیں پولیس آفیسر خلافت ایکشن تھی ہوئے ہیں چھاکانتا ایک لو سنگین لوہ یا سنگین الزامن ہیٹ گرفتار جوابدار سنجھے ونے وزیر جو نالو کھنے انہوں سے ملاقات جو دعویٰ کرے پر پولیس آفیسر انہوں سے موری صورتحال کے سمجھی نہ سگن یا کنٹرول نہ کرے سگن انہوں ماملے تھے تھی سیریس ایکشن تھی ہوئے پر بدقسمتی جی گالی آئے جنہیں یوسف رفتھیلے وارا کے کوٹ میں پیش کی ہوئے ہوئے ہیں پولیس روگو سندس خلاف ہکڑو قتل کیس ظاہر کرے سگیا ہے جیکو بے 1995 جو آئے یعنی ایجو خان لگ بگ ٹریویر چوبیہ سال پہ رہاں جی ہکڑی ایف آئی آر میں پولیس انہوں نے جی گرفتاری ظاہر کہیا ہے یوسف رفتھیلے وارا جیکے پولیس چھہاسی مانوں جو ٹارگیٹ کلر کرے پیش تھے گئے ہو وہ پہ جے بیانتاں فریویو آئے کوٹ میں انہوں نے موقف اختیار کیو آئے تو انہوں نے کہیں کھے بھی قتل نہ ہیں کیوں بلکہ پندرہ کھاں بھی لاش انہوں نے ٹھکانے لگایا ہے جہ کا ٹارگیٹ کلر تھی ٹیم ہوئی وہ جنہیں انہوں کے قتل کرنا ہے سینئر کرائیم رپورٹر ہے کراچی میکم کندر کرائیم رپورٹر سے اسوسییشن جو جنرل سیکیٹری تہا عبیدی صاحب تھا بھائی آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے مبینہ ٹارگیٹ کلر یوسف فرف ٹھیلے والا نے وہ تو بہت افسوسناک ہے کوٹ میں تو حقائق کسی اور طرف جا رہے ہیں یہ بلکہ افسوسناک تو ہے لیکن یہ علمیہ ہیں کراچی پولیس کو پریس کونفرس تو بہت بڑی کرتی ہے کہ بہت بڑا ٹارگیٹ کلر پرکڑ لیا ہی ہے اس اس پیس غلام اصور محسن نے جو پریس کونفرس کی تھی اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چھینب افرادو قتل میں ملوث ٹارگیٹ کلر یوسف تھیلے والے کو گرہتار کیا لیکن حقیقت اب اس کے پر ارس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی محمن نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی وہ انکوائری کمیٹی اپنی حتمی ریپورٹ تو پیش نہیں کر سکی ہے البتہ آج عدالت میں یوسف تھیلے والے نے تحریر طور پر ایک بیان جمع کرایا ہے کہ جو ٹارگیٹ کلنگ کا دعویٰ کیا گیا تھا پولیس کی جانت سے اس میں اس کا کردار نہیں ہے آپ کو بتاؤ اس میں بالکل ان کیا یہاں اہم بات اور خاص بات یہ ہے کہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی محمن نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی اس میں ڈی آئی جی ایسٹ آمیر فاروق کی تھے لیکن آمیر فاروق کی نے جو تحقیقاتی ریپورٹ پیش کی تھی اس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ جو چین آف کمانڈے ایس ایس پیز غلام اس پر محصر کی وہ کمزور ہے اس کے علاوہ اس تمام سر جوسف تھیلے والے کی گرفتاری میں اور اس سے انٹیروگیشن میں جو اہم اہم کردار ہے وہ عمران بچر کا ہے اس معاملے میں جو ایسے جو سولڈر بلار تھے جاویز سکندر ان کو عوجے سے ابھی فلال ہٹا دیا گیا ہے لیکن عمران بچر تو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے ابھی جو تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جوسف تھیلے والے سے ایک مرتبہ پھر انکوائری کی جائے گی اسے کہاں سے جرفتار کیا گیا تھا اور 96 افراد کے جو قتل اس پر ظاہر کے گئے دے وہ اس نے کہاں کہاں یہ وارداتیں کی ہیں اس پر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے گی وہ انکوائری کمیٹی اب تک اپنا کام مکمل نہیں کر سکی ہے ابھی تک حتمی ریپورٹ پیش نہیں کی جا سکی ہے کہ اس میں کس کی کمیٹی کس کی کوتائی دیجی نہیں تا بھائی اس میں دو فیکٹر ہیں ایک تو پورشن ہے اس سارے ایونٹ میں جو ڈیولپنٹ ہوئی وہ ہوئی یہ کہ پریس کانفرنس کے دوران یوسیف فرف ٹھیلے والا نے وزیراعلا سندھ کا نام لے لیا جس پہ سندھ گورنمنٹ نے رییکٹ کیا اور بہت ہی سیریس رییکشن کیا سندھ گورنمنٹ نے وزیراعلا نے آئی جی میں کھلبلی مچی ہوئی تھی ایڈیشنل آئی جی میں کھلبلی مچی ہوئی تھی بلکہ اگر یوں کہیں کہ ساری سندھ پولیس میں کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ ایک ٹارگٹ کلر کی زبان سے وزیراعلا کا نام کیسے نکلا یقینا یہ بات افسوسناک بھی تھی کہ ایک ٹارگٹ کلر ایک موجرم پولیس کسٹڈی میں سندھ کے چیف ایگزیکیٹو کا نام لے لیتے ہیں اور پولیس اس ساری صورتحال سے غافل رہتی ہے اور وہ نام بھی خامخہ لیا جاتا ہے اس میں کوئی سچائی بھی نہیں تھی جو بعد میں ثابت ہوا پولیس کے آلاف سران نے سی ایم سے معافی مانگی اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایس ایس پی کو ہٹا دیا گیا یہ ایک پورشن تھا جس کا جو ویکٹم تھا وہ سی ایم تھا اس پہ تو رییکشن ہو گیا ایکشن ہو گیا نتائج بھی سامنے آ گئے یہ جو دوسرا پورشن ہے کہ نائنٹی سکس افراد کا قتل چھانوے عام شہریوں کا قاتل جس کو پولیس نے دعویٰ کی کہ اس کو پکڑا ہے اور پولیس کی اپنی دعویٰ تھی کہ نائنٹی سکس مرڈرز میں انوال ہے وہ اس بندے کی جب پولیس چار شیٹ پیش کرتی ہے کوٹ میں تو صرف ایک مرڈر کیس ملتا ہے وہ بھی پچھانوے کا تو یہ کیا پولیس نے غلط بیانی کی تھی یا پولیس میں اتنی قابلیت نہیں ہے ایفیشن نہیں ہے پولیس کہ جو نائنٹی سکس افراد کے قتل میں ملزم انہوں نے پکڑا ہے اس کے خلاف وہی چار شیٹ کوٹ میں بھی پروڈیس کریں جو انہوں نے پہلے میڈیا کے سامنے رکھی دی ایفیشن نہیں ہے ویڈیو بیان آیا تھا جس میں اس نے دوکٹر فاروق فتار پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ریائش اس تارگیٹ کلر کو فرام کی اور تیسرا جو ویڈیو انٹرویو چھے سے سات میر کا ملزم پر آیا تھا اس میں اس تارگیٹ کلر نے یہ بتایا تھا کہ سی ایم سندھ نے اس سے ملاقات کی ہے یہ معاملہ اگر سی ایم سندھ کا بیان نہیں آتا یا ان کے خلاف یہ بات نہیں ہوتی تو معاملہ دب جاتا فاروق فتار کی حد تک لیکن جب سی ایم کا اس تمام طرح معاملے پر نام آیا تو انہوں نے نوٹس لیا فرامی کا اظہار کیا اور فوری طور پر دونسرے دن صبح نو بجے وزیراعلا ہاؤس میں آئی جی سن اور ایڈیشنل آئی جی پولیس والوں کی دھوڑیں لگ گئیں سب کی میں نے کہا پولیس والوں کی دھوڑیں لگ گئیں اس لیے کہ سی ایم صاحب نے نوٹس لے لیا تھا جنگیر صاحب دھوڑیں میں لگ گئیں اور جو پریشانی تھی وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئی اس میں وزیراعلا کا جو نوٹس تھا وہ انتیاری عام تھا اس کے بعد پولیس نے دو تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل دیتی ہیں ایک پسکر محسنل نے گرفتاری شوک کی تھی وہ پولیس پارٹی کونس سے تھی اس نے چاہ کردار عطا کیا اور یہ ویڈیو انٹرویو کس طرح لیک ہویا پہلا تو یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ تارگیٹ کنر کی دوبارہ انٹیروگیشن کی جائے گی جو چھانچ افرادی قتل میں اس کو گولویس دائر کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جائے گی وزیراعلا نے انہیں چوبیس گھنٹے کی پہلے مولت دی تھی اس میں دو دن کو مولت دی گئی تھی اس کے بعد دو دن بعد انہوں نے یہ پورٹ وزیراعلا نے ان کو پیش کی جس میں واضح طور پر بتایا کہ سوام پر جو ویڈیو بیان سامنے آیا ہے اس میں کمیٹ آئی اور اس میں پولیس جس کے بعد فوری طور پر وزیراعلا افرادی نے بہت شکریہ آپ کا تہا عبیدی صاحب آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ویورز سے ہی جو کو علمی ہوا ہے افسوسناک صورتحالہ ہے یہ آئے پولیس جہاں مانوں جہاں حوالے ساں یہ کلیم کہو تو ہوں چھاندوے قتل کیسن میں ملوث آئے قتل بے ایڑا جہاں میں ہوں دوہاری پان اعتراف کندے نظر اچے پہو تو انہوں لاشن جا گبھا گبھا کرے ریڑھے تے وجی مختلف اندن تے اچھلایا پر کوٹ میں جنہیں دوہاری اکھی پیش کہو گئے ہوا ہے افسوسناک صورتحالہ ہے کوٹ میں پولیس چھاندوے مانوں جو قاتل جانا ہے شخص جہاں خلاف روگو ہکڑے قتل کیس جی چارشیٹ پیش کرے سے گیا ہے انہوں میں جو ریمان ورطوں بھی ہوا ہے کراچی جی سٹی کوٹ یوسف رف تھے لے وارا کے پولیس کسٹڈی میں جانا بجائے جیل کسٹڈی کرے چھلی ہوا ہے یہ علمی ہوا ہے خود جو کو اعتراف کے اوپے میڈیا جی ساموں یوسف رف تھے لے وارا ٹارگٹ کلنگ جو اوپے بیانتا فریویو آئے کوٹ میں انہوں موقف اختیار کیو آئے تو انہوں قیب قتل نہ ہنگ کیا پر ٹارگٹ کلنگ جی ہی کا ٹیم ندیم ماربل ریاض ورف چاچا قتل کندہ ہوا پنجیوی اکھاں پندرہ اکھاں وی لاش انہیں ٹارگٹ کلنگ جی ٹیم ہا تھا ماریل شخص جی لاش وہ ٹھیلے تے وجی ریڑے تے وجی مختلف جگہیں تے اچھلائے چکو آئے ہی جی کا صورتحال آئے کراچی پولیس جی سندھ پولیس جی کیپیسٹی تے سوال آئے یا تو پولیس آفیسر پیرا پریس کانفرنس میں جی کا دعویٰ کہی ہوئی وہاں غلط ہوئی یہاں وری ہاں جی کا پولیس کراچی جی او بھرزلے جی پولیس چار شیٹ پیش کی آئے یوسف رف ٹھیلے والا جی خلاف کورٹ میں وہاں غلط آئے سبب چھا ہے کارن کہڑا ہے پولیس جی کار کرتے گی ایری پور چھو آئے ایری پوٹتے پہل چھو آئے عام مانوں جی کو بے وست ہیں بے پہنچ مانوں آئے انہوں جو کانون جی حکمرانیتاں ویسا چھونا ٹوٹن دو جنہیں پولیس ہنک اس مجھو دعویٰوں کندی عملی طورتیں ایکشن بیو ہون دو گئے اور اس وقتے پہ بریک جو بریک کھاں پڑا واپس ہی دا سی ہیں پروگرام کے کانٹینئر رکھا دا سی